اب میں برے عدب و احترام کے ساتھ پروفیسر اسم رحمت اللہ صاحب جو کہ انچاج ریجسٹرار ہیں مانو کے دعوت دے رہا ہوں کہ سر آپ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ تم میرے فکر و فن کا اگر حوصلہ بڑھاؤ یہ مانو کے لوگوں کی طرف سے ہے کہ تم میرے فکر و فن کا اگر حوصلہ بڑھاؤ دنیا میں کھینچ لاؤں فضائے بہشت کو سر آپ جزاکاللہ اسلام علیکم قابل احترام پروفیسر عیوب خان صاحب پرو ویس سانسلر پروفیسر نوشات صاحب دین ایڈوکیشن اس سنٹر کے ڈائریکٹر پروفیسر سمی صدیقی صاحب ڈاکٹر رزوان اللہ خانساری اور ڈاکٹر محمد افروز عالم جو کہ اس پروگرام کے کوارڈینیٹرز ہیں میرے سینئر ساتھی رفعہ کار اور جو پارٹسپینٹس ہیں شلکہ ہیں سب کی خدمت میں ایک بار پھر اسلام علیکم اور موسٹ ویلکم ٹو آل آف یو ٹو دس سیشن مہدیس حاضرین آج کا جو انوان ہے عملی کام کے ذریعے سائنس کی تدریس اور میرا جو بیگرانڈ ہے وہ خنون سے متعلق آرٹس کا طالب علم رہا ہوں سماجی سائنس پڑھاتے رہا ہوں پبلک ایڈمنسٹریشن میرا ڈسپلین رہا ہے اور بفضل تعالیٰ جس کی تدریس میں کلاس میں کیا کرتا تھا عملی طور پر وہی کام کرنے کا بھی موقع مجھے اللہ تعالیٰ دیا ہے جس کو لے کے میں آگے وڑ رہا ہوں تو کہنے کا مطلب سائنس سے میرا تعلق بہت کم رہا ہے پھر پھی میں کوشش کروں گا اس موضوع پر کچھ کہنے کی حاضرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں چاہے وہ فنون ہو یا پھر سائنس سب کو ہم کہیں گے علم نالیڈج تو اب یہاں جو بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو نالیڈج ہے علم ہے پھر اس کا سرچشمہ کیا ہے اس کی ابتداء کہاں سے ہوئی کس طرح یہ نشونما پاتے ہوئے آگے بڑھا اور فوقتن وقتن فوقتن کس طرح ظہور میں آ رہا ہے یعنی وجود میں آ رہا ہے اس طرح کے چند سوالات ہیں جو ہم کو اٹھانے چاہیے اور اس کا حل دھوننا چاہیے جہاں تک میرا تعلق ہے میں خاص طور پہ جب سے ڈاکٹر اسلام پرویس صاحب کو میں سننا شروع کیا اس وقت سے اس طرح کے جو بھی سوالات میرے سامنے آتے ہیں میں تلاش کرتا ہوں اس کا حل قرآن شریف میں تاکہ کچھ رہنمائی میری بھی ہو جائے اور کچھ معلومات مجھے بھی حاصل ہو جائیں جو حقیقی کلام ہے جس کو پڑھنا سمجھنا عمل کرنا دوسروں تک پہنچانا اشد ضروری ہے اس کام میں تھوڑا بہت میں بھی اپنا رول یا حصہ ادا کرنا تو یہاں مجھے بفضل تعالیٰ سورہ بخرہ کی ایک آیت نظر آتی ہے جس کا مفہوم ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو نام سکھا دیئے اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیئے اسم جو لفظ استعمال ہوا ہے عربی زبان کا جو لفظ ہے اسم اس کے معنی کئی نکلتے ہیں جیسے کہ اس کے معنی ایک تو نام بھی ہو سکتے ہیں دوسرا نام کے ساتھ ساتھ جو جس چیز کا بھی نام ہے اس کے تمام صفات جو بھی قیفیت ہے اس کے تمام صفات کے ساتھ جو چیز سامنے آئے گی اس کو اسم کہیں گے عربی زبان میں تو گویا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خیامت تک جو چیزیں ظہور پذیر ہوں گے جو نالیڈ وجود میں آئے گی ان کے نام ان کے قیفیت کے ساتھ سکھا دیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آدم علیہ السلام کے توسط سے تمام بنی آدم تک یہ نالیڈ وقتاً فوقتاً منتقل ہوتی رہے گی اور کئی چیزیں وجود میں آتی رہیں گے تو اس طرح سے ہوتا رہا نتیجے میں نالیڈ کا ذخیرہ اتنا زیادہ ہو گیا بلند وسیح ہو گیا کہ اس کا متعلیہ کرنا ایک قسم سے مشکل سا محسوس ہونے لگا تو نتیجے میں ہم نے کیا کیا نالیڈ کی درجہ بندی کی اس کو مختلف جماعتوں میں باٹ دیا تاکہ ہم اس کا سلیخے سے متعلیہ کر سکیں تاکہ ہم اس کو سلیخے سے پڑ سکیں سمجھ سکیں اور مزید اس کی ترخی ہم دے سکیں تو ارتداء میں یہ جو درجہ بندی ہوئی ویسے تو کئی طرح سے کی جا سکتی ہے خاص طرح پہ دو درجے اس کے سامنے آتے ہیں ایک ہے فنون اور دوسرا سائنس جن کو ہم عموماً آٹس ان سائنس کہتے ہیں نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں بچپن سے جہاں مختلف ڈگری کالجز ہوا کرتے تھے وہاں ان کے نام بھی یہی ہوا کرتے تھے آٹس ان سائنس کی بات جو پیدا ہو رہی ہے یہ دراصل نالیڈج کو مختلف درجوں میں خاص طور پر دو درجوں میں تخصیم کر کے اس کا متعلیہ کرنے کے لیے اس طرح سے اس کی درجہ بندی کی گئی ہے اب سائنس کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کے آپوزٹ جو چیز ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ دیکھئے اگر دن کی افادیت سے واقف ہونا ہے تو رات کیا ہے جاننا ضروری ہے اسی طرح رات کی اہمیت کو جاننا اگر ہے تو دن سے مراد کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے تو اسی طرح اسی اصول کے پیش نظر سائنس کیا ہے اس کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے آرٹس کیا ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے تو ان چیزوں کو ڈیفائن کرنے کے لیے کئی ڈیفنیشنز موجود ہیں ماہرین نے مختلف طرح سے ان کو ڈیفائن کیا ہے میں ان ماہرین کے ڈیفنیشنز پہ نہیں جاؤں گا البتہ زندگی نے مجھے جو تجربہ دیا ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے دو چار چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا تو سب سے پہلے سائنس کی افادیت کو واضح کرنے کے لیے سائنس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے فنون سے کیا مراد ہے تو فنون کا آرٹس کا ایک جنرل ڈیفنیشن جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک تخریب میں اس طرح کی بات کو میں کہہ چکا ہوں وہ یہ ہے کہ آرٹس مینس یہ تھینگ دٹھ ویلڈیفر فرم پرسن ٹو پرسن پلیس ٹو پلیس اور ٹائم ٹو ٹائم وقت کے ساتھ مقام کے ساتھ اور پھر افراد کے ساتھ جس میں تبدیلی واقعہ ہونے کے امکانات بہت زیادہ رہتے ہیں اس کو ہم فنون کہیں گے میں چاہوں گا اس ڈیفنیشن پر غور کریں جیسے اس کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ایک مثال میں دینا چاہوں گا اگر فرس کیجئے دو کالیجس ہیں اور دونوں جگہ کسی ایک مسئلے کو لے کے کچھ سٹرائک وغیرہ چل رہی ہے اور بعد میں یہ معلوم ہوا کہ فوراً ایک کالیج میں سٹرائک بن ہو چکی اور دوسری جگہ بن نہیں ہوئی تو اس کی وجہ اس کی وجہ اس ادارے کی جو خیادت ہے اس خیادت کے پاس جو صلاحیت ہے فن کی آرٹ کی ایڈبینسٹریشن کی اس پر ڈیپنڈ کرتا ہے جو آدمی اس فن کا ماہر ہوتا ہے اور جس کے پاس یہ فن بہت زیادہ ہوتا ہے ظاہر وہ کامیاب ہوتا ہے مختلف اصولوں پر مختلف طریقوں پر عمل کرتے ہوئے اور جس کے پاس یہ چیز نہیں ہوتی وہ کامیاب نہیں ہوتا تو کہنے کا مطلب آرٹ اس ون داٹ ویلڈ ڈیفر فرم پلیس ٹو پلیس پرسن ٹو پرسن اور ٹائم ٹو ٹائم جبکہ سائنس میں یہ قیفیت عموماً نہیں دیکھی جاتی یہ اس طرح سے اکثر تبدیلی اس میں نہیں پائی جاتی یہ اگر فرس کیجئے سائنس کا کوئی نظریہ وجود میں آتا ہے تو ایک لانگ رن تک وہ چلے گا it will not ڈیفر فرم پرسن ٹو پلیس ٹو پلیس ٹائم ٹو ٹائم اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ویسے ہی رہے گا مگر ایک کافی لمبے طویل عرصے تک اس میں تبدیلی کی گنجائش بہت کم رہتی ہے تو آپ جسٹ ایمیجن کیجئے ایک ایسا علم جس میں اس طرح کے ٹھوس نظریات پائے جاتے ہیں ان کو بہ آسانی ہم سمجھا سکتے ہیں بہ آسانی اس کو طالب علموں کے ذہنوں میں بٹھا سکتے ہیں اور اس کے لیے اگر ہم مشاہدہ کرائیں ان کو پریکٹیکلز کروائیں اور جیسے کہ ابھی نوشاد صاحب نے ایک اچھی بہترین مثال سے اپنی بات کو پیش کیا ہے کہ اس طرح سے چھوٹے موٹے تجربے کرتے ہوئے بات کو ہم سمجھانے کی کوشش کریں تو وہ بات بہ آسانی بچوں کو سمجھ میں آئے گی سٹوڈنٹس کو سمجھ میں آئے گی اور ایک دفعہ اس طرح کی بات تجربے کے ساتھ جو سمجھ میں آتی ہے وہ تا عمر برخرار رہتی ہے اس کے ساتھ ایک اور سائنس سے ریلیٹڈ ایک چھوٹا سا ڈیفنیشن میں اپنے زندگی کے مختلف تجربوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے دینا چاہتا ہوں اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میرے خیال سے سائنس سے مراد ایک ایسا علم ہے جس میں ازباب اور نتائج کے مابین رشتہ خائم کرنا آسان ہوتا ہے میں چاہوں گا توجہ دیں غور فرمائیں اس پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سائنس سے مراد ایک ایسا علم ہے جس میں ازباب اور نتائج کے مابین رشتہ خائم کرنا آسان ہوتا ہے جبکہ فنون جو ہے علم وہ ایک ایسا علم ہے جس کے مابین ازباب اور نتائج کے مابین رشتہ خائم کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے جیسے آسان بات کو سمجھنے سے پہلے مشکل کی طرف میں آؤں گا میں یہ کہنا چاہوں گا اب جیسے فر ایکزامپل لیجئے پولٹیکل سائنس علم سیاسیات ایک ایسا علم جس کا تعلق سیاسیات سے ہے اگر فرض کیجئے کسی ماہرے سیاسیات سے یہ سوال کیا جائے کہ فلاں پارٹی کو کامیابی کیوں ہوئی تو کیا اس کے پاس ازباب اور نتائج کے درمیان ایک ٹھوس چیز کو پیش کرنے کے لیے جواب موجود رہے گا خطئی نہیں رہے گا اور پھر کیا ایک کوئی اصول ایسا دیا جا سکتا ہے جس پر عمل کرتے ہوئے دوسرے الیکشن میں بھی کامیابی حاصل ہو اسی گروپ کو اسی جماعت کو اسی فرد کو ایسا نہیں ہے تو مطلب یہ کہ یہ جو معاملات ہیں فنون سے تعلق رکھنے والے یہ اتنے کٹھن ہیں اتنے مشکل ہیں کہ ان کو بہت آسانی سمجھنا ان کا بہت آسانی تجزیہ کرنا اور بہت آسانی ان پر عمل کرنا کافی دشوار ہوتا ہے برنسبت ان علوم کے جن کا شمار ہم سائنس میں کرتے ہیں اور اس کی ایک بنیادی وجہ فنون کا تعلق انسانی رویہ سے ہے ہیومن بیہیوئر سے ہے تو جن علوم کا تعلق انسانی رویہ سے ہیومن بیہیوئر سے ہوتا ہے ان کو سمجھنا نیکسٹو ایمپازیبل ہوتا ہے اسی لیے جو آرٹس کے جو فنون علوم ہیں ان میں ہم مشاہدے کے ساتھ کوئی چیز کو آسانی سے سمجھ نہیں سکتے اور اس کو ایکزامپلز کے ذریعہ آسانی سے سمجھا نہیں سکتے صرف اس پہ تفسرہ کر سکتے ہیں مگر کوئی ٹھوس نتیجے پر ہم نہیں پہنچ سکتے اس کے برخلاف سائنس کے جو علوم ہیں ان کی جو تعریف میں جو کرنا چاہتا ہوں میرا جو تجربہ ہے مشاہدہ ہے وہ یہ کہ ایسے علوم جن میں ازباب اور نتائج کے درمیان رشتے کو بہ آسانی خائم کیا جا سکتا ہے یہ تو ظاہر ہے سب کو معلوم بھی ہے جیسے فار ایگزامپل اگر فرض کیجئے کوئی نتیجہ نکلا ہے کسی سائنس کے سبجیکٹ میں اگر ہم یہ سوال کریں کہ یہ نتیجہ کیوں برامت ہوا ہے تو اس کے ازباب موجود رہیں گے اور ان ازباب کو ہم بار بار بھی دہرائیں گے تو بار بار اسی طرح کے نظریات نتائج برامت ہوں گے تو گویا سائنس ایک تھوس علم ہے جس میں ازباب اور نتائج کے مابین رشتہ آسانی سے خائم ہو سکتا ہے تو جہاں اس طرح کا رشتہ آسانی سے خائم ہو سکتا ہے وہاں پریکٹیکلز بہ آسانی کیا جا سکتے ہیں اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے اس کو طالب علموں کے ذہنوں میں اس طرح بٹھایا جا سکتا ہے کہ وہ زندگی بھر اس کو آگے بڑھے گا تو جس طرح میں نے اپنی بات کو قرآن شریف کے ایک آیت کے حوالے سے دی تھی اپنی بات کو ختم بھی کروں گا ایک دوسری آیت کے حوالے سے آیت تو مجھے یاد نہیں ہے البتہ اس کا ترجمہ تفسیر کچھ اس طرح سے ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایک جگہ کہ میری نظر میں اخل مند آدمی وہ ہے جو میری تخلیخ پر غور کرے اور مجھے پہچانے یعنی اخل مند آدمی وہ ہے جو میری تخلیخ پر غور کرے اور مجھے پہچانے تو گویا اللہ تعالیٰ خود تحقیق کرنے کے لئے ریسرچ کرنے کے لئے دعوت دے رہا ہے کہہ رہا ہے کہ آپ تحقیق کیجئے جو کائنات ہے اس کو سمجھئے تخلیخ پر غور کرنا تخلیخ کے دائرے میں کونسی چیز نہیں ہے تمام چیزیں شامل ہیں تو گویا جس طرح قرآن شریف کا پڑھنا سواب ہے اور احادیث وغیرہ کا علم حاصل کرنا سواب ہے اس آیت کی روشنی میں اگر ہم کسی بھی معاملے سے متعلق غور کرتے ہیں اور پھر منالج کو معلومات کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو میری نظر میں وہ بھی سواب سے قالی نہیں ہیں تو گویا اس طرح میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو علوم کی درجبندی جو ہم کیے ہوئے ہیں کہ یہ فلا علم کا شمار دینی علم سے ہے اور فلا علم کا شمار دنیاوی علم سے ہے ایسا نہیں ہے اسلامی تھیوری اس کے بالکل خلاف ہے اسلام کے پیش نظر تمام علوم اسلامی علوم ہی ہیں اس میں کوئی تفریخ نہیں ہے البتہ علم چونکہ وسیع ہوتا گیا ہے لہٰذا اس کو باسانی سمجھنے کے لیے اس کی درجبندی کی جا سکتی ہے تاکہ اس کو ہم حاصل کرتے ہوئے اس میں ہم مہارت حاصل کریں تو گویا یہ جو وسیع علم ہے اسی کی ایک شاک سائنس ہے اور سائنس میں ازواپ اور نتائج کے درمیان رشتہ خائم کیا جا سکتا ہے لہٰذا اس کو لیپس میں بہتانی ثابت کیا جا سکتا ہے اور بار بار ثابت کرتے ہوئے بچوں کو ایک بہتر سائنسدان وغیرہ بنایا جا سکتا ہے تاکہ وہ سماج کی فلا و بہبودی کے لیے کچھ کر سکے تو آخر میں یہی میں کہنا چاہوں گا کہ سائنس ایک بہت ہی امدہ سبجیکٹ ہے نالیڈج ہے جہاں عملی کام کے ذریعے بات کو ثابت کی جا سکتی ہے اور بات کو ذہنوں میں بٹھایا جا سکتا ہے لہٰذا جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں ان کو چاہیے جیسا کہ نوشات صاحب نے کہا کہ بہانے نہ دھونڈے کہ ہمارے پاس یہ وسائل نہیں ہے وہ وسائل نہیں ہے اگر ہم چاہیں تو وسائل پیدا کر سکتے ہیں جب نوشات صاحب اس بات کو کہہ رہے تھے بہانوں کی میرے ذہن میں میرے بچپن کے ایک ٹیچر وہ آ رہے تھے ایک ٹاپک تھی ایسے ہی ان کو یہ ثابت کرنا تھا سمجھانا تھا پڑھانا تھا کہ یہ جو روشنی ہے وہ سیدھی سمت میں سفر کرتی ہے وہ ساپ کی طرح ٹرننگز لیتے ہوئے آگے نہیں بڑھتی تو اس بات کو سمجھانے کے لیے انہوں نے چونکہ لیپ کی فیسیلیٹی نہیں تھی ایکیپمنٹس نہیں تھے تو یہ جو مختلف کاغذ کے پرزے ہوتے ہیں ان کو درمیان میں سراخ کرتے ہوئے انہوں نے ہینگ کر دیا ایک ہی سمت میں اور ایک جانب کینڈل لگا دیا اور سوڈنٹ سے کہا کہ ان سراخوں سے آپ دیکھئے روشنی نظر آئے گی اور بعد میں ایک پیپر کو تھوڑا آگے کر دیا اور بعد میں کہا کہ آپ دیکھئے روشنی نے نظر آ رہی تو طالب علماء نے کہا کہ نظر نہیں آ رہی ہے اس لیے نظر نہیں آ رہی ہے کہ روشنی سیدھی سمت میں سفر کرتی ہے گویا آپ کو نظر آ رہی ہے اور جب آپ کا رخ اس کا آپ بدل دیں گے تو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے تو آپ سمجھئے اندازہ لگائیے یہ جو میں مثال دے رہا ہوں یہ اس وقت کی مثال ہے جب میں ہائی سکول میں تھا تو گویا مور دین فارٹی یئرز چالیس سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا آج بھی یہ لسن میرے سامنے ہے اور وہ استاد کا چہرہ ٹیچر کا چہرہ علام صاحب جن کا نام ہے ان کا چہرہ میرے سامنے ہے اور ان کی درس و تدریس میرے سامنے ہے میرے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام ٹیچرز کو بہت اچھا رکھے اور جن کا انتقال ہوا ہے ان کی مغفرت عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو بھی اسی طرح عملی کام کرتے ہوئے طالب علموں کو بہتر سے بہتر طور پر سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں شکریہ کے ساتھ مجھے یہ جو موقع دیا گیا خدا حافظ حاضرین ایسا لگ رہا تھا کہ ہم رجیسٹرار صاحب کو نہیں ایک ماہی رستاد کو سن رہے ہیں جو کہ وہ ہے بھی لیکن فنون کے ہیں لیکن سائنس پہ بھی اتنی ہی دسترس کے ساتھ بات کر رہے تھے بہتر شکریہ سر آپ کی اس اظہار خیال کے لیے جیسا کہ سر کہہ رہے تھے کہ چونکہ یہ عملی کام کے ذریعے سائنس کی تدریس ہے چھوٹے چھوٹے تجربات اور اپنے خیالات سے اساتذہ کو آگے بڑھنا چاہیے اور کام کرنا چاہیے کہ استاد کبھی بھی ایک تعلیب علم ہی ہوتا ہے جب تک وہ پڑھتا رہے گا اس کی علم میں اضافہ ہوتا رہے گا اور اس کی کارکردگی میں بھی اضافہ اسی طرح ہوگا سر کی باتوں کو اگر ایک مقولہ میں کہا جائے تو ایسا کہہ سکتے ہیں استاد کے لیے کہ یور فسٹ ڈیوٹی is to read یور سیکنڈ ڈیوٹی is to read یور تھرڈ ڈیوٹی is to read یور ایوری ڈیوٹی is to read یعنی ہمیشہ سو لانگ ایز یو آر ایز ایسٹوڈنٹ آپ پڑھتے رہیں تبھی ایک ماہر استاد بن سکتے ہیں تو تعلیب علم ہونا بہت ضروری ہے بہت شکریہ سر